اسلام علیکم میرا نام ضروری ہے اور میرا چینل ہے زی راشدی ولاکس اور میں یو ایسے میں رہتی ہوں نیو جرسی میں تو میں آپ لوگوں کو کچھ انفرمیشن دیکھنا چاہتی ہوں امریکہ کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ویزٹ ویزا کے لیے ویزٹ کرنے آئی میں تو ویزٹ ویزا کے لیے آپ لوگوں کو اٹلیس 20 سے 25 لاکھ آپ کے اکاؤن میں ہونے چاہیے ہیں یہاں آنے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ آپ بچوں کی اور ایج جو ہے وہ 15 کے اندر ہو 15 سے بڑے ہوں گے تو ان کو ویزا ملنا بہت مشکل ہے یہاں کا وہ نہیں آ سکتے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو گھومنے کے لیے آپ جگہیں ان کو بتا سکتے ہیں آپ کا بینک بیلنس ہونا چاہیے اور آپ کی اگر کوئی اچھی جواب ہے اس کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کو انفرمیشن ساری کہ آپ کہاں جواب کر رہے ہیں کہاں رہتے ہیں اور ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا اپنا گھر ہو تو یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کے لیے پھر آپ کو ایزلی ویزا مل جائے گا گھومنے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہاں آ رہے ہیں امریکہ میں تو آپ کا کوئی یہاں پر ہونا چاہیے جس کا ایڈریس آپ کو لکھنا پڑے گا جیسے کہ کوئی فرینڈز ہوں کوئی رشتہ دار ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں ان کے ایڈریس کے ہم یہاں یہاں جانا چاہتے ہیں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں یہ ہمارے فرینڈز ہیں تو یہ ہے اور دوسری بات کہ اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ایکچلی میں یو ایس ون ملین ڈالر چاہیے بزنس کے لیے اور وہاں سے آپ کو ساری انفرمیشن آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سا بزنس کرنا ہے یہ یہ تو پھر اگر آپ بزنس کے لیے آسے تو آپ کو ای الیون ویزا چاہیے اس کے لیے بزنس کے لیے اگر آپ آئیٹی انجینئر ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے یہاں پر کافی سکوپس ہیں یہاں پر امریکہ میں تو آپ آئیٹی انجینئر کے لیے ای الیون ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کمپنی پہلے سرچ کریں آن لائن کہاں پر آپ کو آئیٹی کی جوپ آویلیبل ہیں تو اس کے بعد آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا بہت سکوپ ہے یہاں پر آئیٹی کا اس لیے کہ کافی انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ کافی آئیٹی کے ہوتے ہیں تو یہاں پر کافی ہے کافی کیپسٹی ہے جوپس ایویلیبل ہیں آئیٹی انجینئرنگ کے لیے آپ کو کسی چیز کی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کومنس میں لکھ سکتے ہیں سٹیڈیز کے بارے میں کچھ اور معلومات کرنے کے لیے جو بھی آپ لوگ مجھے کومنس میں لکھیں گے تو میں آپ کو ریپلائی کروں گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ایف یو نید انی انفرمیشن جسٹ میسیج میں تینکیو آہو تانکے بدھا ہے انتی چاہیاں من جو چینل آہے زی راشدی ولاگز اگر تانکے سبسکرائب کیو تھم اپ کیو تو ساری سجی انفرمیشن تانکے ملن دی آہو تانکے بدھا ہے انتی چاہیاں کہ امریکہ اچنو آئے تانکے گھومنلا تو پیری گھومنلا اچو تو فیملی سگڑ اچو آہیں ایج ہوجے فیفٹی کا اباب تو ملی سگڑا باکی ننڈا بھی اچن تھا فیملی سگڑ باکی ہن جی جوب ریکوائرمنٹ سٹھی ہوجے ہن جی جوب لیٹر ہوجے اگر گھومنلا چوتا آہیں تانکے بینک بیلنس جو خپے آہیں بینک بیلنس بھی وی لگ پنج بھی لگ ہوجے بینک میں تڑے تا اچی تا سکو ہیتے ہیں امریکہ گھومنلا آہیں بھی لکھی سکوتا تھا اگر گرمیون میں چاہے ہوتا تو تا لکھی سکوتا کہتے ہیں سانکے باران کے ڈیزنی ورلڈ وٹھی ونجھ نو آہیں نیگرا فال دکھا نو آہیں یہ فیمیس جگہیں ہیں جی تھے تا اچھی گھومائن دا باران کے اگر بیو تو جے کہتا آہیں 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 آئیٹی انجینئرنگ کے راہے تو ہن کے خپے تو کہ ہن آن لائن سرچ کرے وہ ایلیون ویزا لہا اپلائے کرے سکتے ہیں ہن جو بھی ڈاڈو اسکوپ آہے تھے ہن کرے انڈیا میں سب ہتے اچھان تھا آئیٹی انجینئرنگ انجینئر جے کائن تو ہن کرے آہوں تاں کے انفرمیشن دیاں تھی کہ وہ مانو اچھی تا سکتے ہیں اگر تاں کے بزنس لا اچھنا آئے تو تاں کے ون ملین ڈالر کھپے تو ہتے بزنس لا ہن ہی سوچنا آئے تاں کے وہ آتاں کے بزنس ویزا لا اپلائے کرنا بندو ہن ہی بھی ہوتا سا جو سرچ کرے ہیں دا ہوتاں کے ہتے کیڑو بزنس تاں کن دو پچھندہ سب کے کیڑو بزنس کن دو چھا ہے تاں جو بری تاں کے اگر بزنس لا اچھو تاں تاں کے ہی بھی سال میں تاں کے گرین کارڈ میں لی ون دو انشاءاللہ ہن پو ان کا پو پائی فیرز کا پو ریزیڈنسی میں لی ون دی اسے دی تو ہی سب معلومات آئے جے کہ آؤں تاں کے بتائیں انتی چایاں اگر تاں کے بھی معلومات خپے تی تو منجھے کومنٹ باکس میں لکھو جے کہ بھی انفرمیشن تاں کے خپے تی تو آؤں جواب دین دو سا انشاءاللہ hi everyone good evening my name is zee and i want to give you some some information about the u.s.a visa if you are coming as a family for a visit the children has to be under 15 years old age then they can get easily visa and if you want to come for visiting visa you need around twenty twenty five thousand dollar to come here and visit because there are lots of places if you want to come in summer that will be great because you can tell them that we want to see see sorry we want to see Niagara fall and there are more six flags for children and then disney world you know they have to go so that was the main places so that was the main places if you can come in summer and in winter if you want to come then you have to tell them that we want to see our children want to see snow how it is how is Christmas over there you know how it looks like because in Christmas they decorate all the streets you know and the malls are open till 11 pm and you can tell them that my kids want to see how and we want to see how the Christmas is over there the winter is over there the snow and then they can ski also and if you are planning to do a business over here then in that case you need at least two three million dollars to get the business so you have to show them that we have this amount of money and we want to open a business what kind of business that's also you have to explain them and then you can get business visa as you will apply business over here and you can open a business then within I think within a year they will see how your business is going and they will give you the green card and after that the process is after green card you have to spend like five years to get the residency for USA so this is the main things I want to tell you and the other thing if some students who are in IT they have good scopes over here they can get immediately the jobs also because in IT they have lots of jobs in America all over the America you know so they have lots of jobs for IT for doctors also they can get easily engineers, doctors, computers you know for IT you can get easily visa and this is the process I am telling you to come and visit but for the visiting people they cannot stay over here for visiting people they have to show them in Pakistan that where you are going you have to show if you have any friends over here if you have any relatives over here you have to provide them their address also to them and their contact number because you are visiting over here they will tell you where you are going to stay so in this case this is the good point if you have someone over here or you have to do the hotels and everything to tell them that we are going to stay in this hotel and this and this city you know America is very big you know you can tell them we want to see New York City if you are coming in winter there is a Rockefeller Center they decorate very good all the streets are good you know they are decorated for Christmas and everything and for snow you can go my kids want to go for skiing and you know Pokono is a very good place to stay in the hotel and they can ski so winter is good and summer is good but summer is more popular that you can see Niagara Falls is open in summer actually and Disney World you can go anytime Disney World is good too because in Florida is Disney World and in also California they have a Disney World too a small one so so you can decide what you want to do how you want to come I just want to inform you some little stuff that what do you need and what you are going to do and how does the this progress process will end so in that case you will get easily visa and if you are coming alone under under I think 40 45 years old age they can if you are coming single they are not going to provide you any visa because it's very hard for single people to come and stay over here once you will come with the family it will be good then you can come next time if you want to come you can come alone also but with the family is more chances to get the visa for you and also also what else I can tell you yeah this is the main things yes I want to suggest you if you are coming and if your kids are older no and if you are applying for visiting visa you can provide them your job also what kind of job you are doing in Pakistan or from where which country you are coming you know you have to provide them that what kind of job you are doing and if you have your own home or apartment that will be a point too that they will see they have property in there so they will come back you know you will go back from here from Pakistan so that's all I think for more information if you need any help you can give me comments and I'll show you I'm going to show you